بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چنل میگرافیکس سینڈ اردو باوہ پر اور آج ہم لوگ بات کرنے جارہے ہیں فضل خرچی کے نقصانات اردو زبان میں کہ فضل خرچی کے نقصانات کیا ہیں اسی بارے میں ہم لوگ آج بات کریں گے تو گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کری تھی بچت کرنے کا طریقہ بچت کرنے کا ماشاء اللہ وہ ویڈیو بھی بہت ہی اچھی تھی تو آج فضل خرچی پہ مجھے ایک سٹوری یاد آئی ہے میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سوچا کہ سٹوری بھی شیئر ہو جائے گی اور آپ لوگ کے ساتھ فضل خرچی کے نقصانات بھی شیئر ہو جائیں گے تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دولتمند شخص ہمارا واقف تھا میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے ایک دولتمند شخص ہمارا واقف تھا ان کا کہنا تھا جب میں پہلے پہل میں دولتمند بنا تب میری بیوی کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں ایک بہت اچھا سوفا چاہیے یعنی کہ جب نیا نیا امیر ہوا تو اس کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ ایک ہمارے پاس اچھا اور بڑیا سوفا ہونا چاہیے اس سوفے پر میرے بیس ہزار ڈالر خرچ آئے اس آدمی نے بتایا کہ وہ یعنی سوفا تو میں نے لے لیا لیکن اس سوفے پر میرے بیس ہزار ڈالر خرچ ہو گئے وہ اس طرح کہ جب صوفہ گھر پہنچ گیا تو اس سے میل کھاتی کرسیوں کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد سائن بوٹ کالین اور میزیں بھی اس سے میل کھانے والی ضروری معلوم ہوئی یہاں تک کہ سارا کا سارا فرنیچر نیا لانا پڑا آخر میں یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بہت چھوٹا ہے آخر میں یہ معلوم ہوا کہ گھر بہت چھوٹا ہے اور اس فرنیچر کے سامنے پرانے فیشن کھائے تب نیا فرنیچر کے خریدنے کے باعث نیا مکان بنانے کو مجبور ہونا پڑا اور اس طرح ایک صوفے کے باعث تیس ہزار ڈالر خرچ کرنا پڑے اس پر نوچر نوکر چاکر دوسرے سازو سمان مکان کے رکھ رکھا اور شان پر گیارہ ہزار ڈالر سالانہ کا خرچ باندھنا پڑ گیا اس کے برعکس دس برث پہلے مطلب دس سال پہلے ہم اس سے بہت زیادہ حقیقی خوشی اور سکھ اور آرام سے رہتے تھے کیونکہ اس وقت ہم پر احتمام فکر اور سوج بوجھ کا بوجھنا تھا واقعی اگر ایک طرح سے بہت زیادہ فائدہ کا ایک شلاب میرے لئے نہ آ گیا ہوتا تو اس ایک صوفے نے مجھے دیوالیا بنا دیا ہوتا اس کا مطلب کچھ ہی ہوئے کہ اگر میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہوتا تو میں یہ صوفہ اگر خریدتا تو اس کے میل جول کھانے والی چیز ہے اور وہ بھی لیتا تو میرا دیوالیا نکل جاتا ہے اگر اس کے میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا اس وقت اس کے پاس پیسہ تھا تو اس کا دیوالیا نہیں نکلا لیکن اس نے ایک یہ سبق کے لئے ہمارے سامنے ایک سٹوری بیان کی ہے اور یہ بہت ہی اچھے فضل خرچی کے عالی مثال قائم کر دی اس بندے نے کہ فضل خرچی اس طرح سے بھی ہوتی ہے چلیں جو امید کرتا ہے وڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے کل پسند آئے تو لائک اور شیئر زیادہ کیجئے گا اور ایسی اور وڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل می گراپکس اور نوردو بابا کو سبسکراب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات